اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تازہ سوئے جانوروں کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور بہترین کارا تیار کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس کارے سے انشاءاللہ آپ کے جانوروں کو بے شمار فائدے ہوں گے اس کارے سے جانوروں کے میدے کا نظام ٹھیک ہوگا جانور میلہ اچھی طرح پھینکیں گے ان کے جسم میں کسی بھی طرح کا انفیکشن نہیں ہوگا اور اگر پہلے سے کوئی انفیکشن یا سوزش ہے تو انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جانور بچہ دینے کے بعد دوبارہ کافی ٹائم گزر جانے کے باوجود ہیٹ میں نہیں آتے یا اگر ہیٹ میں آ بھی جائیں تو گبن نہیں ہوتے بلکہ رپیٹ ہو جاتے ہیں جس سے ہمارے فارمر بھائی کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کا قیمتی وقت اور سرمایہ دونوں ضائع ہوتے ہیں اس لئے آج جس کارے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ انشاءاللہ ان تمام مسائل کا سو فیصد اور بہترین حل ثابت ہوگا سب سے پہلے تو اس کارے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ کارا تیار کرنے میں آسانی رہے اس کارے میں جو اجزاء استعمال ہوں گے ان میں گڑ تین سو گرام حلدی بیس گرام ادرک پچاس گرام سونف تیس گرام دیسی اجوائن بیس گرام بڑی الائچی چار عدد اور لونگ چھ عدد شامل ہیں یعنی اس نسخے میں ٹوٹل سات اجزاء ہیں جو کہ آپ نے اس نسخے کو تیار کرنے کے لئے استعمال کرنے ہیں اب اس کارے کو بنانے اور جانوروں کو استعمال کروانے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں ان تمام اجزاء کو دو سے تین گلاس پانی میں ڈال کر برتن چولے پر رکھ دیں اور جب ایک یا دو عبال آ جائیں تو چولے سے اتار کر روم ٹمپریچر کے مطابق ٹھنڈا کر لیں اور اب یہ کارا جانور کو پلانے کے لئے بلکل تیار ہے ہفتے میں دو سے تین بار یہ کارا بنا کر اپنے جانوروں کو پلائیں خاص طور پر تازہ سوئے جانوروں کو انشاءاللہ اس سے جانور کو بہت فائدہ ہوگا اس میں موجود سونف دیسی اجوائن اور بڑی الائچی جانور کے میدے کے نظام کو ٹھیک کریں گے جس سے جانور چارہ اور ونڈا زیادہ کھائے گا اور اسے اچھی طرح حضم بھی کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور دودھ کی پیداوار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا جبکہ اس کارے میں موجود پیٹ یوٹرس یا بچہ دانی میں موجود انفیکشن کو ٹھیک کرے گا جس سے انشاءاللہ جانور دوبارہ جلد ہیٹ میں آ کر گب بن ہو جائے گا اسی طرح اس کارے میں موجود گھڑ جانور کو فوری توانائی فراہم کرتا ہے کیونکہ گھڑ کے اندر بہت سارے وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جس سے جانور کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے جبکہ اس کی گرم تاثیر کی وجہ سے جانور میلا بھی اچھی طرح پھینکتا ہے اور اندر سے اچھی طرح کلیر ہو جاتا ہے اس کارے میں جتنے بھی اجزاء شامل ہیں یہ سب انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے ہی انتہائی مفید ہیں اور یہ سب اجزاء ہمارے کھانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ان کا کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس لئے آپ بے فکر ہو کر اپنے جانوروں کو یہ کارا استعمال کروائیں اور پھر اس کے فائدے دیکھیں انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور ہر طرح کے انفیکشن سے بھی ٹھیک ٹھیک ہو جائیں گے اب آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی احتیاط بتانا چاہوں گا اور یہ کارا ہو یا اس طرح کا کوئی بھی لیکوڈ ہو جو بھی آپ اپنے جانوروں کو پلانے جا رہے ہیں وہ نال کی بجے ڈرنچنگ گن کے ذریعے اپنے جانور کو پلائے کریں بہت سے دوست کہیں گے کہ ڈرنچنگ گن کیا ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے بازار سے دو سے تین ہزار روپے میں مل جائے گی یا ہو سکتا ہے اس سے کم بھی مل جائے یا اس سے تھوڑی مہنگی بھی ہو لیکن ذریعے آپ اپنے جانور کو جو بھی لیکوڈ پلاتے ہیں یا کوئی دوائی پلاتے ہیں تو اس سے بہت آسانی رہتی ہے جانور بڑی آسانی سے وہ لیکوڈ یا دوائی یا کارا کچھ بھی ہو وہ پی لیتا ہے اور کسی بھی طرح کا کوئی رسک نہیں ہوتا لیکن جب ہو سکتا ہے اس لیے اس چیز کا خاص طور پر خیال لکھا کریں اور ایک عدد ڈرینچنگ گن ہر فارمر کے پاس لازمی ہونی چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس زبردست سے کارے سے متعلق امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اللہ حافظ